ادالتی اصلاحات کے لیے حکومت ایک قدم اور آگے 26 آئینی ترمیم کے بعد سپریم فورٹ ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنے کا فیصلہ سرکاری بل جمع جمعے کو قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی تیاریا ججز کی تعداد پڑھانے کا نجیب بل برستر دانیال پہلے ہی پیش کر چکے نئی قانون سازی پر سپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں مشاورتی اجلاس پیپلز پارٹی کی جلدبازی نہ کرنے کی تجویز خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے تمام جماعتوں کو اعتماد میں لینے پر زور آیا صادق نے بھی قومی امور پر متفقہ قانون سازی کو ناگزیر قرار دیا جے یو آئی کا ہائی کورس میں ججز کی تعداد پوری کرنے کا مطالبہ ریاد میں وزیر آزم کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات دو طرفہ برادرانہ تعلقات اقتصادی اور سٹریٹیجک تابون پر بات چیت دفاع، توانائی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری پر غور شہباز شریف عالمی مالیاتی اداروں میں پاکستان کی حمایت پر محمد بن سلمان کے شکر گزار کہا سعودی ویجن دو ہزار تیس پاکستان کے قلیدی پولیسی مقاصد سے ہم آہنگ ہے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار وزیراعظم اور محمد بن سلمان کا غزہ میں اسرائیلی جارہیت پر بھی اظہار تشویش آگستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن سعودی عرب اور دوست ممالک کے تعاون سے موشی استحقام ممکن ہوا عالمی شراکتاروں سے مل کر ترقی کا عمل آگے بڑھائیں گے غزہ میں خون ریزی تک دنیا میں ترقی ممکن نہیں وزیراعظم شہباز شریف کا ریاد میں سرمایہ کاری کانفرنس سے کتاب کہا نوجوانوں پر سرمایہ کاری مشترکہ مستقبل کے لیے ضروری ہے ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہنت نے انقلاب بپا کر دیا شاہ سلمان اور ولی حید محمد بن سلمان کا ترقی سے متعلق ویجن قابل ستائش ہے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹیف کانفرنس میں وفاقی بزرعہ کی بھی شرکر بشرا بی بی کے رہائی سیاسی منظرنامے میں ڈیل کی بازگرش سابی خاتون اول کا رہا ہو کر پشاور جانا معمول کی کاروائی نہیں علی امین گنڈاپور کا غائب ہو کر سامنے آنا بھی غیر معمولی یہ سب کچھ نورہ کشتی اور معافی تلافی کی علامت ہے وزیر دفاع خواہ جاسف کا ایکسپر پیغام گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ نے بشرا بی بی کی رہائی میں کردار ادا کیا ہو پارٹی شک کی نظر سے دیکھ رہی ہے وہ چاہتے ہیں بانی کی اہلیہ پارٹی قیادت سنبھال لیں وزیر اعلیٰ کی چوبیس گھنٹے خود ساکتہ روپوشی سے سیاست تبدیل ہوئی ہماری ڈیلیں شیلے نہیں ہوا کرتی قانون کے مطابق چلتے ہیں قانون کے مطابق اپلیکیشن فائل کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں ہر جگہ ریلیف ملے گا یہ سارے بوگس کیسز ہیں سارے کیسز انشاءاللہ ختم ہوں گے فارور گروپ کوئی نہیں ہے سب خان صاحب کی قیادت میں متحدہ کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی تحریک انصاف کی تردید بارسٹر گوھر نے کہا تمام بوگس کیسز ہیں ریلیف ملنا ہی تھا پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلوک نہیں بانی کی قیادت میں سب متحد ہیں صرف اختلاف ارائے ہے اصف قیسر کا مجفزہ ستائیسوی ترمیم کے خلاف جد جہد جاری رکھنے کا اعلان اپوزیشن کو متحد کرنے کا عزم سلمان اکرم راجہ نے کہا فضل الرحمن سے اتحاد نہیں تھا ایک حد تک ہمارے ساتھ چلے عمر ایوب کا ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنانے سے روکنے کا حکم برقرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے بریہ درخواستوں پر سمات ساتھ نومبر تک ملتوی کر دی توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جنمائید نہ ہو سکی بانی نے وکیل مقرر کرنے کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا بشاور ہائی کورٹ سے حسابی خاتون اول کی حفاظتی زمارت منظور چودہ دن تک کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم آرمی چیف جنرل سید آسم منیر سے روسی نائب وزیر دفاع کی ملاقات علاقاء سلامتی دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر بات چیت سپیسہ لارکہ دو طرفہ دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا عیادہ روسی نائب وزیر دفاع کا ائر ہیڈ کوٹرز کا دورہ سربرا پاک فضائی زہیر احمد بابر سے دوسر ملاقات اسکری تعاون مزید مستحکم کرنے پر گفتگو پاکستان سی پیک کے اگلے محرلے کے لیے پرازم تجارہ سنتی ترقی، ڈیجیٹل ٹکنالوجی، زراعت میں شراکداری بڑھائیں گے اسحاب دار کا بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب عالمی تنازعات میں چین کے سالسی کردار کی تعریف کہا پاکستان دوہزار سترہ تک بیرونی سرماکاری کے لیے دوسرا بہترین ملک تھا سیازی ادم استحکام اور اندرونی سادشوں نے منفی سمت میں گیا پاکستان کے لیے بیرونی فنڈنگ کے دروازے کھل گئے ایشیای ترقیاتی بینک نے پچاس کروڑ ڈالرز مزید قرض کی منظوری دے دی رقم محولیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات سے تحفظ کے پروگرم پر خرج کی جائے گی رمہ مالی سال آئی ایم ایف سے بھی مزید ایک عرب ٹالرز حاصل ہونے کا امکان شہر اقتدار میں لٹے رے بے خوف ایک دن میں دو بینک ڈکیتیاں جی نائن فور میں کیش وینس کو لوٹنے کی کوشش ڈاکوں کی فائرنگ سے ایک شخص جانبھا دو سیکیورٹی گارڈ سمیت پانچ زخمی جی فورٹین میں بھی ڈاکوں نے جی بینک لوٹ کر فرار دو دن میں ایک جیسی چار وارداتوں نے پولیس کی کارکردگی کا پول کھول دیا بلوچستان کا امن تباہ کرنے کی گھناؤنی سازش پنچکور میں زیرے تعمیر ڈیم پر حملہ پانچ افراد جانبھا حق دو سخمی فورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن حملہ آور ملک اور صوبے کی ترقی کے دشمن ہیں انجام تک مہچائیں گے صدر مملکت اور وزیراعظم کی شدید مضمت اور اگزائی میں نامالو مسلح افراد کا پولیو ٹیم پر حملہ سیکیورٹی پر معمود دو اہلکار شہید پولیس اور ایف سی کی بروت کاروائی تین دہشت کا دھلاک ایک زخمی حالت میں گرفتا سموک کا روگ لاہور مسلسل پانچ وے روز دنیا کا آلودہ ترین شہر شہری آنکھوں میں چلنج سانس اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے وزیراعظم پانچاب مریم نواز کی سموک کی صورتحال پر جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ہدایت تمام محکموں میں ماحولیاتی قوانین پر عمل درامت اور ماس پہننا لازمی قرار آسمہ جھانگیر گروپ کے میاں راوف اتا سپریم کورٹ کے صدر منتخیب غیر حتمی نتائج میں حامد خان گروپ کے منیر احمد کاکر دوسرے نمبر پر احسن بھون کا کہنا ہے عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے ملک میں جمہوری اقدار کو آگے لے کر چلنا ہے اسرائیل نے شمالی غزہ کو خون میں نہلا دیا بیت اللہیہ میں پانچ منزلہ عمارت پر بم گرا دیئے ایک سو نو فلسطینی شہید صبح سے اب تک ایک سو پندرہ شہدتیں چالیس بچے بھی شامل والدین غم سے نٹھال جبالیہ اور رفع پر بھی بمباری القصام برگیٹ کی بھرپور مزاہمت مزید چار سے ہونی فوجی حلاق لبران میں جنگ کی شدت برقرار وادی بقا اور سیدہ میں بمباری کئی عمارتیں تباہ چوبیس گھنٹے میں چہتر شہادتیں اسرائیلی ٹینگ الخیام میں گھس گئے حزبولہ کے ساتھ شدید جھڑپیں حزبولہ نے نعیم قاسم کو نیا سربراہ منتخب کر لیا یہ بھی زیادہ دیر نہیں رہیں گے اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی امریکہ میں سیاسی پارہ ہائی ٹانل ٹرمپ اور کاملہ حیرز کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری کاملہ حیرز کا مرشیگن میں چل سا ٹرمپ کو امریکہ کے لیے خطرہ قرار دیا براک اوباما نے پنسلوینیا میں ڈموکریٹس کا لوگرمایا ہم تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر ہیں ٹرمپ کا چورجیا میں حامیوں سے خطاب